پھر اللہ تعالی نے فرمایا فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فَسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فَالْحَجْ جو حج پہ جاتا ہے اسے تین کاموں سے بچنا ہے رفس رفس کہتے ہیں کہ بیوی سے میل ملا فسوق ہر قسم کا گناہ کا کام فسق و فجور کا کام جدال جھگڑے کا کام ان تین کاموں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے اس لیے تلقین کی گئی ہے کہ حج میں ان تین کاموں کے اسباب بہت پائے جاتے ہیں یہ احرام کی وجہ سے بیوی سے قریب ہونا منع ہوتا ہے اور پھر احرام کی وجہ سے دنیا بھر سے آنے والی خواتین پہ پابندی ہوتی ہے وہ چہرہ ڈھاپ نہیں سکتی چہرہ انہیں کھلا رکھنا پڑتا ہے ایسے میں مردوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اللہ سے ڈرتے رہو اور تمہاری جانب سے سرزمین حرم بے فسق و فجور کا کوئی کام نہیں ہونی چاہیے تمہاری نیتوں میں بھی کوئی ایسے ویسے خیالات نہیں آنے چاہیے اور پھر اس چھوٹے سے مقام پہ جو مکہ سے اگر عرفہ تک دیکھیں تو پندرہ کلومیٹر کا علاقہ ہے پندرہ کلومیٹر کے اس علاقے میں چالیس سے پہنتالیس لاکھ کی تعداد جمع ہوتی ہے اور چالیس سے پہنتالیس لاکھ کی تعداد میں یہ حاجی حضرات مناسک حج ادا کرتے ہیں جگہ جگہ ہر جگہ جہاں جاؤ بھیڑ 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 اجدہام نتیجے میں انسان کے اندر ایک قسم کا چھڑ جڑاپن پیدا ہو جاتا ہے بساوقات ٹکراؤ کی نوبت پیش آ جاتی ہے تو شریعت کہہ رہی کہ ہشیار جگڑنا مت ولا جدالا فی الحج تحمل پیدا کرو صبر پیدا کرو اور قوت برداشت پیدا کرو